اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں کمران وی ایم بیک اپ اپ اینڈ اپلیکیشن کے لیسن 14 کے اندر میں آپ کو ہاو ٹو ریسٹور فیزیکل سرور بیک اپ تھرو وی ایم کرنا سکھوں گا اگر آپ میری پریویس ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں تو اپنی پریویس لیکچرز میں میں نے فیزیکل سرور کا بیک اپ لینا سکھایا تھا آپ کو اب اسی بیک اپ کو ہم فیزیکل مشین پہ ریسٹور کریں گے آپ اسی مشین پہ بھی ریسٹور کر سکتے ہیں یا کسی دوسری مشین پہ بھی آپ اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ہارڈ ڈس کا سائز سیم ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جہاں آپ ریسٹور کسی دوسری مشین پہ کر رہے ہیں اور اس کا ہارڈ ڈس کا سائز چھوٹا ہو تو پھر آپ کو بیک اپ کرتے ہوئے ریسٹور کرتے ہوئے پرابلم کریئٹ ہوگی اگر ہارڈ ڈس کا سائز سیم ہے جب آپ نے بیک اپ لیا تھا اور ری سٹور آپ کر رہے ہیں دونوں مشینز کا ہارڈس کا سائز سیم ہے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی تو چلی اس ایکٹیویٹی کو بینہ ٹائم زیادہ کی آپ پرپروم کرتے ہیں یہ میری بیک اپ والی یو ایس پی ہے کیونکہ میں نے اپنا بیک اپ یو ایس پی میں کاپی کر لیا تھا میں سے نیٹ ورک سے نہیں لوکل سے ری سٹور کر رہا ہوں گا اور یہ میری دوسری یو ایس پی جو ہے یہ بوٹ ایبل جس میں میرا او ایس ہے اب اس کو آن کرتے ہیں اس کے پریس کر کے میں بوٹ مینیو میں آتا ہوں یہاں سے میں زون کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے بوٹ مینیو اور یہاں سے یو ایف آئی اب یہاں سے میں اپنی وی ایم ریکاوری کو سلیک کروں گا میں آپ کو دیکھوں بوٹ ان نارمل موڈ پریس اینی کی ریکاورنگ انوائرمنٹ ایز انیشیلائزنگ اب یہاں سے تین آپشنز آگئی ہیں بیئر میٹل ریکاوری وینڈوز ریکاوری انوائرمنٹ اور ٹولز زوم کر لیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے بیئر میٹل ریکاوری کو سلیک کرنا ہے لوکل سٹوریج اور یہاں نیٹ ورک سٹوریج میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ آٹو بھی ڈیٹیک کر رہا ہے سیچنگ فار بیک اپ فائلز اگر تو اس نے ڈیٹیک کر لی ٹھیک نہیں تو پھر ہمیں خود سے براوز کر کے کرنا پڑے گا لوکلی اس لیے کہ ذرا جلدی ہو جائے گا میں یہاں سے براوز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس نے ڈیٹیک کر لی ہے تو پھر آپ نے یہاں سے براوز میں آ جانا تھا یہاں سے براوز میں اور یہاں سے آپ نے اپنی یو اس پی سلیکٹ کرنی ہے یو اس پی میں سے آپ نے وہ پارٹ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو اوپن کروا دینا ہے اب یہاں سے میں نیکس کرتا ہوں اس کو اور یہاں سے اگین نیکس کرتا ہوں اب یہ میرے تین آپشنز آگئیں انٹائر کمپیوٹر سسٹم والیوم آنلی اور مینول ری سٹور ایڈوانس میں نے پورا کمپیوٹر اس میں کرنا ہے سی او ڈی ڈرائیو جو تھی میری انٹائر کمپیوٹر کو سلیکٹ کر کے یہاں سے نیکس کر دیتا ہوں نیچے سے یہ نیکس ابھی مجھے سمری جنریٹ کر کے اس نے دے دی ہے پٹ ری سٹور ای 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 پارٹیشن سی ری سٹور پارٹیشن ڈی ڈرائیو اور یہاں سے پھر میں ری سٹور والی آپشن پہ آ جاؤں گا یہ ری سٹور والی آپشن یہاں سے میں کلک کروں گا اب اس نے ری سٹور کرنا شروع کر دی ہے اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ری سٹورنگ سی ففٹی جی بی اب یہ اس کو ہنڈر پرسنٹ کرے گا ابھی زیرو پرسنٹ ہے ابھی سیون پرسنٹ ہوئی ہے یہ کافی ٹائم لے گا جب تک یہ ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے میں ویڈیو کو پاس کر لیتا ہوں فر ٹائم سیونگ کے لیے سی اوڈی ری سٹور کر چکا ہے اب اپ ڈیٹنگ ڈرائیوز کر رہے ہیں یہ آپ کے ہارڈ ڈس کے سائز پر ڈیپنڈ کرتا ہے جتنی بڑی آپ کی ہارڈ ڈس کا ہارڈ ڈس ہوگی جس کا اپنے بیک اپ لیا ہوگا یہ اتنا ہی ٹائم لے گا یہاں سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں this may take a while ڈیپنڈنگ on the size of ری سٹور ڈسک بیک اپ میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں فینش کا بٹن اپیر ہو چکا ہے میں یہاں سے فینش کرتا ہوں اس کو ری سٹور has been completed reboot your computer now میں یہاں سے اس کو yes کرتا ہوں اور اپنی USP میں سے unplug کر لیتا ہوں اب پاسورڈ لگانا ہے پاسورڈ وہی جو آپ کا تھا آپ نے رکھا ہوا تھا آپ انٹر کریں ونڈو میری لوڈ ہو کے آ چکی ہے میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کروم کروم صرف ایک ہی ایک زی پڑی ہوئی تھی میرے ڈسٹاپ پہ اور اب میں مائی کمپیٹر کو اپن کرتا ہوں یہ میری سی ڈرائیو اور ڈی ڈرائیو دونوں آ چکی ہیں اور یہاں سے میں آپ کو اس کی پروپٹیز دکھاتا ہوں پی سی ورگروپ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ کیسے وی ایم کے تھرو آپ اپنی فیزیکل مشین کا پہلے بیک اپ لے کے پھر اس کو کیسے آپ ری سٹور کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے پنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ